واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی اپتے آپ کرے سچے الکھے اپار ہوں پاپی تم بکشنہار گروہ پیاری سا جنوازی سا سنگ جی انہا پاون پنگتیاں دے اندر گرنانک سیب جی نے بڑا پیارا سندیش بڑا پیارا میسیج سمچی منخطانو دیتے ہوئی ہوں پاپی تو بکشنہار بیانت شبد اے ہو جے بانی چاندے نے اسی پڑھ دیاں کہ گو بند ہم ایسے پرادھی جن پرب جی اوپنڈ تھا دیا تیس کی پاؤ پگت نہیں سادھی گو بند ہمیں ایسے پرادھی ہوئی اسی پرادھی ہیں اسی کریمنل ہاں اسی پاپی ہاں اسی اپراد کرن والے ہاں ویکھو سب تو پہلا تے منکھ نونا ایک نیوٹرلائز ہو کے جہاں کسے کسوٹی دے رہی اپنے جیون دیاں کمیاں نو آپ پشاننا پہے گا اوستوں بعد کسے سدھا آردھی آس کیتی جاندی ہے آج دے سماج دے وچ ساڑھی سارے آن دی ایک وڈی پراؤبلم ہے ہے کہ ساڑھے وچوں کوئی اپنے آپ نو گلتی کرن والا پاپی اپرادھی منن واسطے تیار ہی نہیں ہے جیدے کارن منوکھ دے جیون بدل نہیں رہی آج بڑا بڑی طورت تارمک کرم منوکھ کری جا رہی ہے سارا کچھ کر دے کچھ راشن لیا کے تارمکستانہ تے چڑھا آیا کچھ پیسے دے آیا کچھ وستوں دے آیا سارا کچھ کر دیاں ہویا بھی نا منوکھ دے جیون دے اندر او خوشی او اناند او کھیڑا نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ منوکھ نے اصل دے وچنا ریالٹی سمجھی نہیں بڑے پیارے بچن کسے رائٹر نے کہے نے کہندہ ایک گلتی گالیب ساری عمر کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا کہندہ اصل دے وچنا مٹی جڑی ایسے چہرے دے پھائی سی گی چہرے نو صاف کرن دی بجائے سیسے چھ دیکھ رہا سی بھی میرے چہرے تے مٹی پھائی آتے صاف گی نو کردہ رہا سیسے نو اپنے چہرے دیو تو مٹی صاف کرن دی آنے کوشش نہیں کیتی اے کوئی آجدی گال نہیں گروہ پادشاہ جی دیا ٹائم پیرڈ جدوں سی ویکھ دے آن سمجھ چی ہسٹری نو ویکھ دے آن او دے اندر بھی سارا کو جب سو تو پہلا جڑے بھی بڑے اپرادی رہے نے جڑے جنا نے بڑے پاپ کیتے نے انہاں نے اپنے پاپ نو اشیپٹ کیتا بھی ہاں سی کر رہے سی گے تا انہاں دے ٹھیک ہون دے چانسی جڑے ہو بڑیں ایسا نہیں ہویا بھی سیسے دے سامنے ایک لوگ کے تو اول نجر آریا تے ہو سیسا صاف کر دے رہے انہاں نے چیرہ بھی صاف کی تا ایسے کر کے نا تو سی ویکھو گے ساڑے آلے دوالے دے چیچاں پڑیاں پر چلت ہویاں لوگ جڑے نے وڑے تو وڑے پاپی جڑے نے دنیا نو لوٹ کے مار کے تے بھگن والے وہ جا کے تیر تھا تے جا کے شنان کر رہا دے تے کان دے با سونا سی صاف ہو گے مہاراج نے ایسے چیز نو پکڑے ہیں مہاراج کے اندر نہیں ہے سچم تا تیرے اندر عصدے نائے گی جیس دن تیرا من تیرا ہردہ پاک تے پویتر ہو جائے انہاں چیرے تے گندگی ہے تے صفائیوی چیرے دی کرنی پائے گی گندگی ہردے چاہے تے اس ہردے نو صاف کرنا پائے گا پر صاف تاں کرانگے جے پہلا ہے من منن واسطے تیار ہوئے گا ہون جے تسی بھی کوت تواریخ دے پنیا دے اندر جے سجن اپنی گلتی نو اسیپٹ نہ کردہ تے او دے ٹھیک ہون دے چانسز بھی نہیں سی مان لو میں کارچ بیٹھاں تے میں اپنے کارپروار آرہنو کہہ رہاں بھی میرا نا شریر تاپ رہا ہے تے کوئی بندہ میرا ہاتھ فڑکیا گل کئے پی تے نو بخار ہے میں کہاں گا جی نہیں بخار نہیں ہے میں کہاں گا جی میرا سیرت دو کھرے ہے میں نو ایس طرح پرابلم آرہی ہے وہ کہنے گے جی ہو سکتا ہے بی پی ودیا ہوگے میں کہنا جی نہیں بی پی بھی نہیں ودیا جدوں تاک میں اپنی بیماری نو اسیپٹ کرن دے کابل نہیں ہوندہ ادو تاک بیماری دور ہوندے چانسز بھی بڑے کٹنے جدوں میں نو لگے گا بھی ہاں نہیں میرا شریف تورن فرن یوگ نہیں رہا میں نو بخار ہوئے ہے تے میں نو کسی ڈاکٹر کو جا کے اپنا علاج کرانا چاہیدہ ہے پہلا تے میں اسیپٹ کران گا بھی میں بیمارا آج دے منوکھاں دی سب تو وڈی کمی ہے ساڑھی سارے سماج دی کی اسی اپنی گلتی نو اسیپٹ کرن دی بجائے انہ دے پرتی بڑے وڈے آرگومنٹ دے رہے ہونے ہاں ایک مریج ہے گل جدو تک مندن واسطے تیار نہ ہوئے میں بیمارا آدھوں تک ایک ڈاکٹر دے کڑوں علاج دی آس بھی نہیں کیتی جا سکتی کاردے اندر تے انہیں آنا نہیں اُتھے جانا پہے گا دسنے پہے گا بھی منو ہے روگ ہے جدوں بھی اسی گردرہ سہب آنے ہاں کیونکہ ساڑھا ڈاکٹر انہر سٹیٹ و مائنڈ دار ڈیڈا ڈاکٹر ہے اوہ ہے گرو گرو کو جدوں آنے ہاں پڑھ دے تے سارے ہاں کی ہم یا اگن پرے ایک گن نہ ہی پر کوئی کہندہ ہے میں اگنہ دا پرے ہاں بندہ کہندہ ہے میرے ورگا پاک تے پویتر ہے ہی کوئی نہیں پڑھ دے تے شبد روز روز ہیاں جیتا سموند ساگر نیر پر آتے تے اگنہ ہمارے پر کوئی مندہ ہے بھی میرے چنے اگن شاوتے روز پڑھ دے ہاں پاپی تو بکشن ہار ویسی پاپیاں پر ریالیٹی دے اندر کوئی مندہ ہے بھی میں کوئی پاپ کردہ پڑھتے روز رہیاں کی گو بند ہمیں ایسے پرادی کوئی مندہ ہے میں پرادی ہاں بندہ کہندہ ہے میرے تو پاک پویتر تے کوئی ہے ہی کوئی نہیں حالا کیوں دا مان اسے ویڑے انہوں ایک الارم دے رہے ہاں چوڑ بور رہے ہاں تو جنا پاک تے پویتر بندی کوشش کر رہے ہاں انہوں پاک پویتر ہے کوئی نہیں مانا لارم دے رہے ہاں منوکھنا ہو دی آوازنو بھی سنن واسطے تیار نہیں ہوندہ سو تواریخ دے پنے دے اندر ہسٹری دے پنے دے اندر صرف انہ منوکھا دے جیون گرو کو ل آکے بدلے جنا نے گرو دے کو ل آکے اپنیاں گلتیاں نو پہلا ایسیپٹ کیتا پامیوں سجن ہے پامیوں کوڈا ہے پامیوں کوئی بھی ہے پامیوں بیدی چند ورگیں کوئی بھی ہے پہلا گرو کو ل آکے اپنی گلتی نو سیفٹ کر دے جدو سیفٹ کر دے نے پھر مہاراج کیا دے اے رحمت دیا کرپا دی سب تو پہلی نشانی ہے کی منوکھ اپنیاں گلتیاں دا احساس کر لے آج تے منوکھ ایک بند کمرے چھ بیٹھ کے تے ساری دنیا نو گیان دن دے فلانے چھ اے کمی ہیں اوہ دے چھ اے کمی ہیں ترم چھ اے کمی آنے اوہ دے چھ اے کمی آنے وہ مہاراج کہنتے گلتیاں ہے دھول چہرے پہ ہے بھی اصل دے چہرے دے تیری مٹی اپنے پہی ہوئی ہے تم آئینہ صاف کر رہے ہیں دوسرے انو کہہ رہے ہیں پہلا آئے دے دیکھ بھی میں کی کردہ میرا جیون کہہ ہو جائے میرا جیون وہار کہہ ہو جائے کی میرے بولان دے اندر کورکھرت تے نہیں میرے بولانے آج تک کسی دا کی سوارے ہیں کی میں کسی دے ہردینو تے نہیں تپا رہے ہیں ان جدوں تا کیا چیجاں سی سمجھا گے نہیں نا بانی دیا نا شہدان دی ویلیو سانو پتا نہیں لگنی کی ہوں پاپی تم بخشن ہار اوہ بخشن ہار ہے اوہ ساڑے جدوں سی ایسیپٹ کر لنے آدھا مطلب ہے اوہ بندے نے پران کر لیا بھی میں ایسیپٹ کر لیا پر کئی وری آہ ہو جائے بھی اندھا ہے بھی بندہ کئی بھی جاندھا ہے بھی میں جی پاپیاں ہاں میں جی مارا وہاں تے اوہ صرف ایس کر کے اندھا ہے بھی میں گل کہہ کے نا دوسرے دی نگاچ چنگا بن جاواں تو پائی جے منوکنو اپنے مارے پندہ احساس ہے تے انہوں ٹھیک کیتا جائے ایسا تھوڑی ہے جے روگ ہے تے پائی اس روگ دی دوائی کھا کے انہوں ٹھیک کیتا جائے اوہی روگ جدو ایک لمبا سما رہ جاندھا ہے ایک وڈی بیماری دا کارن بن جاندھا ہے ایسے طرح جدو کپڑیاں دے اتے اکتے تھوڑی بوتی گندگی پائی اندھی ہے تیسی انہوں تو اکے صاف کر سکتے ہیں پر کئی وری کچھ کپڑیاں ہو جائے اندھنے جنا دے اتے ریگلر میں ہی نیا بد دی گندگی پائی جاندھی ہے پائی جاندھی ہے پھر ایک سمایاں ہو جائے آندھا ہے جدو کپڑا فٹتے جاندھا ہے پر اوہ دے اتے پائی ہوئی گندگی صاف نہیں ہندی کچھ برتن ہے انہوں اسی روج گندگی لگ دیا انہوں صاف کر دینے آنے پر کئی وری اہو جائے اندھا ہے ایک ٹائم پیریڈتوں بعد انہوں گندگی لگی جاندھی ہے لگی جاندھی ہے لگی جاندھی ہے پر ایک سمایاں ہو جائے اندھا ہے کئی وری برتن دے اتے اسی پورا جور لا دینے آنے پر اوہ صاف اس ویڑے نہیں ہندہ جدو ایک بڑا ٹائم پیریڈ بیٹ جاندہ ہے ایسے طرح پائی جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلتیاں جڑے چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے چھوٹے چھوٹے پاپ اسی سارے کر دینے آنے انہوں اسیپٹ کر کے اسے ویڑے اپنے آپ تو دور کر لیے تے پھر بڑی بیماری دے چانس کٹ جاندے رہے ساتگر پاتشاہ جی رحمت کرنے سے کر کے شعبت سن وار وار بانی چرلائز کراندے نے کی میرا وید گرو گو بندہ ہر ہر نام یو خد مکھ دیوے کٹے جم کی فندہ ایک کو ہی کیا جو جو دیس ہے سو سو روگی روگ رہت میرا ساتگر جوگی اسی سارے روگیاں کسے وچ کوئی روگ ہے کسے دے وچ کوئی روگ ہے روگ تو مکت ہے تے صرف تے صرف گرو آپ سو ایس کر کے سانو پہلا اسی اپنی گلتیاں نو آپ پشانی ہے کوئی دوسرا ساڑیاں گلتیاں نو داس نہیں سکدا سانو اپنے آپ محسوس رونی چاہی دی ہے سوینیاں کے وچاراں کر دیاں ہویاں بے انت پل لاندی خیما بخشنی بلاو جی فتے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتے دوسرا ساڑیاں